دوستو ہم آپ کے لئے لائے ہیں اتر پردیش پولیس کے لئے مہت پونھ لوکوکتیاں جو کی ہندی کے اس ٹاپک میں یعنی جرور سے جرور پوچھے جاتی ہیں تو آپ کو جس بھی ایک جام میں ہندی اگر ہوگا تو اس میں سے لوکوکتیاں آپ سے ادھکتر پوچھتا ہے لوکوکتیاں اور محابرے تو محابرے کی سرنکلا ہم نے آپ کو پروائیڈ کی ہے اب ہم لوکوکتیوں کو پڑھیں گے جو کافی جیدہ ماترہ میں آتی ہیں ایک جام میں اور مہت پونھ لوکوکتیاں پڑھیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں لوکوکتیاں ہم سب سے پہلے آپ سے بتا دیں کہ جو لوکوکتیاں ہوتی ہیں یہ لوکوں کی اکتی یعنی جو سماج میں پرابت یعنی جو سماج میں کہوتیں چلتی ہیں ان کو لوکوکتیاں کہتے ہیں یہ دیکھئے لکھا بھی ہے لوکوکتی یعنی کہوتیں ठیک اور ان کا ہم آپ سے بتا دیں کہ لوکوکتیوں کا اپنا ایک سوتنتر جو ہوتا ہے سوتنتر عرث ہوتا ہے لوکوکتیوں کا دھیان رکھنا کیسا سوتنتر اور جبکہ محاورے جو ہوتے ہیں جو محاورے ہوتے ہیں ان کا اپنا سوتنتر عرث نہیں ہوتا یہ یاد رکھنا ایک لوکوکتی مطلب لوکوں کی اکتی لوک میں جو اکتی کا پریوں کیا جاتا ہے اکتی مطلب کتھن اسے لوکوکتی لوک مطلب سنسار میں جو آم بول چال کی بحثہ میں کچھ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ یعنی سیدھے نہ کئی تھوڑا گا کے یا ان چیزوں سے تو دھیان رکھنا محاورے میں سوطنطر ارث نہیں ہوتا ہے جبکہ لوکوکتیوں میں سوطنطر ارث ہوتا ہے دیکھتے ہیں آتے ہیں کچھ مہتپون لوکوکتیاں اب دیکھئے ہم نے آپ کو کچھ اس طریقے سے لوکوکتیاں بتائی ہیں کہ وہ ایک ہی کاریوں سے ریلیٹڈ ہیں ایک ہی کاریوں سے ریلیٹڈ ہیں جیسے دیکھتے ہیں پہلا topic سے پہلے گروپ سے جس کا ارث ہے کام یا کار سے سمبند لوکوکتیاں تو اگر آپ ان لوکوکتیوں کو یاد کر لیں گے تو یہ پتا چل جائے گا کہ ان کا ساری لوکوکتیوں کا سمبند کام سے دیکھتے ہیں پہلا ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا ٹھیک تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ کاری سے ہی ریلیٹڈ ہے تو کیا کہی رہا ہے کام نہ جاننے پر بہانہ بنانا تو اسے ہی کہتے ہیں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا گرامیڑ آنچل میں لوکوکتیوں کا خوب پریوں کیا جاتا ہے توکہ ان کا اپنا ایک سوطنتر ارث ہوتا ہے تو آپ سے بتا دیں گرامیڑ آنچل میں کافی زیادہ ان کا پریوں گیڑ جنہیں ہم سامانی بحثہ میں کہا ہوتے بھی کہتے ہیں تو کہنے نہیں کچھ لوگ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا لبکام آتا نہیں ہے اور وہ بہانہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس بجے سے نہیں کر پائے اورنہ ہم سب کر لیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا اگلا دیکھتے ہیں نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسوری نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسوری تو اس کا بھی ارتکار سے نہ کارن ہوگا نہ کارن ہوگا نہ کوئی کارن ہوگا جب کوئی کارن ہی نہیں ہوگا تو کوئی کارن بھی نہیں ہوگا اگلا دیکھتے ہیں اوکھلی میں سر دیا اوکھلی میں سر دیا تو موسلوں سے کیا ڈر جب اوکھلی میں سر دیا تو موسلوں سے کیا ڈر تو یعنی کار کرنے پر اتارو ہونا کہ اب جب کر ہی لیا ہے تو اب پھر اکھری میں جب سر دے دیا تو اب موشنوں سے کیا ڈرنا اب ہم پورا کار کریں گے اگلا دیکھتے اگلا کیا کہہ رہا ہے ایک پنٹ دو کاج بہت بولا جاتا ہے ادھیکانس لوگ بولتے ہیں کہ بھئیہ آپ تو وہاں گئے تھے اور گئے تھے اس کار کے لیے آپ تو یہ بھی کار کر لائے تو مطلب ایک پنٹ دو کاج آپ نے کر لیے یعنی ایک کار سے دوسرا کار ہو جانا اسے کہتے ہیں ایک پنٹ سے دو کار آپ یہ اچھے سے پڑھیں اس کے بعد آپ کو ان کی پریکٹیس آئے گی کیا آئے گی پریکٹیس تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم نے جو پڑھا تو اس حساب سے ہم بکلپ جب آپسن یعنی جب آتے ہیں تب اچھے سے کر پاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک پر دیکھ دلے کی کس لوگ کوکتی کا کیا اردھ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہم نے ایک جگہ رکھی ایک کام کام مطلب کار سے سمبندت ساری لوگ کوکتیاں دیکھتے ہیں اگلا کیا ہے ہر لگے نہ پھٹکری رنگ بھی چوکھا ہوئے یعنی گرامیڑ بحثہ میں بول دیتے ہیں ہر لگے نہ پھٹکری اور رنگ بھی چوکھا ہو جائے تو وہی مطلب کچھ لگے نہ تو مطلب بینہ کچھ خرچ کے ہی کام کا بننا دیکھیں کار سے رنگ بھی چوکھا ہو جائے مطلب بینہ کچھ خرچ کے ہی کام بننا اگلا دیکھتے ہیں اگلا کیا کہہ رہا ہے ساپ مرے نہ لاتھی ٹوٹے یعنی ساپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے تو بینہ بل پریوں کے کام ہو جائے کچھ ایسا کار کیا جائے کہ ساپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے ٹھیک دھیان رکھنا آنگے دیکھتے ہیں اگلا ہے وہی میہ دربار میں وہی میہ چولے کے پاس کیوں کونسی لوگ کوکتی ہے وہی میہ دربار میں وہی میہ چولے کے پاس تو ایک آدمی کو کئی کار کرنے پڑتے وہی دیکھو بات بتا رہا وہی میہ دربار میں اور وہی چولے کے پاس تو ان کو سارا کام کرنا پڑ رہا ہے اگلا دیکھتے ہیں آنگے آنگے کیا کہہ رہا ہے آنگے کہہ رہا ہے کہ لڑے سپاہی نام سردار کے یعنی لڑے سپاہی اور نام کس کا سردار کے تو کام کسی کا نام کسی کا کام کسی کا نام کسی کا تو لڑے سپاہی اور نام سردار کا اگلا دیکھتے ہیں راج ہنس بن کو کرے چھیر نیر الگاؤں راج ہنس بین کو کرے چھیر نیر الگاؤ تو نیائے کرنا بہت کٹھن کار ہے چھیر نیر مطلب ایک پرکار سے جو ہنس ہوتا ہے وہ دودھ اور پانی کو الگ کرتا ہے تو وہی ایک بچی ہے جو کرتا ہے تو بہت کٹھن کار ہوتا ہے ایسا کرنا تب بولتے نہیں ہیں ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیے دیتے ہیں یعنی صحیح نیائے کرتے ہیں تو اس کے لئے کٹھنائی کی بھی ہو سکتی ہے آنگے دیکھتے ہیں موری کی اینٹ چوبارے پر موری کی اینٹ چوبارے پر تو چھوٹی چیز کو بڑے کام میں لانا یعنی موری ایک پرکار سے کر سکتے ہیں موری آنچال میں بولا جاتا ہے موری یعنی جہاں بہت پتلا نل نکلنے کا وہ ہوتا ہے اور وہ چوبارے میں اینٹ پریوگار چھوٹی چیز کو بڑے کام پر چوبارہ جو ہوتا ہے وہ بڑا اور موری بہت چھوٹی ہوتی ہے اسی سے آنگے دیکھتے ہیں میاں کے تھور کو کون پکڑے تو کتھن کار میں کوئی ہاتھ نہیں بٹاتا ہے کتھن کار میں کوئی ہاتھ نہیں بٹاتا ہے تو تب ہی تو کہا گیا میاں کے تھور کو کون پکڑے بند گیا سو موتی رہ گیا سو سیپ یعنی بند گیا وہ موتی اور جو رہ گیا وہ سیپ جو بس تو کام میں آ جائے وہ ہی اچھی ہے جو نہ آئے بیکار اگر بند گیا تو موتی نہیں تو سیپ سمجھو آنگے دیکھتے ہیں بکری نے دودیا پر میگنی بھر کر کیسا بکری نے دودیا پر میگنی بھر کر تو کام تو کیا گیا لیکن صد بھاؤ سے نہیں یعنی اتنا کم دودیا کوئی وہی نہیں میگنی بھر کر تو اس حساب سے کام تو ہوا لیکن اس میں کوئی بھی گھڑ نہیں ہے یا صد بھاؤ نہیں ہے آنگے دیکھتے ہیں اب ہماری لوکوپیوں کا سمبند ہے دکھ سے یا کشٹ سے سمبند تو دیکھیں ابھی تک ہم نے جو پڑھی ان ساری لوکوپیوں کا عرض تھا کام یا کار سے کس سے کام یا کار سے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کون کونسی آپ لوگوں نے پڑھی یہ دیکھیں ناچ نہ جانے آنگن دیڑھا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسوری اوکھلی میں سر دیا تو موشلوں سے کیا ڈر اس طریقے سے جتنے بھی پڑھے ان کا سمبند تھا کس سے کار سے اب دیکھتے ہیں دکھ یا کشٹ سے سمبند لوکوپیوں دیکھتے ہیں کس سے سمبند دکھ یا کشٹ سے تو دیکھئے پہلا بانج کیا جانے پرسو کی پیلا یعنی بانج اس کو بولتے ہیں جس کے کوئی سنتان نہ ہو تو یعنی دکھ کو دکھی ہی سمجھ سکتا ہے یعنی جس کو دکھ نہیں یعنی اس کو وہ کیا دکھ کو سمجھے تو وہی بانج جو ہے وہ کیا جانے کی یعنی پرسو کے سمجھ یعنی سنتانپت کے سمجھ پلڑا تو وہی دکھ کو دکھی ہی سمجھ سکتا ہے دکھ کو ایک پرکار سے کہی سکتے ہیں بندر کیا جانے ادھرک کا سواد وہی آنگے دیکھتے ہیں آنکھ ایک نہیں کلے جا ٹک ٹک آنکھ ایک بھی نہیں کلے جا ٹک ٹک تو بناوٹی دکھ پرکٹ کرنا یعنی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں آ رہے کلے جا جو ہے وہ بتا رہے کہ بہت ٹک ٹک ہو رہا ہے تو یہ بناوٹی ٹائپ کا اگر آپ کو دکھ ہوگا تو آنسو بھی نکل پڑتے ہیں دیکھنا آنگے آگے کسی کا گھر جلے کوئی تاپے کسی کا جو گھر ہے جلے تو کوئی تاپے تو کسی کے دکھ پر سکھ ہونا اب اس کا تو گھر جل رہا ہے اور وہ آرام سے تاپ رہے تاپ رہے یعنی آنند لے رہے تو وہی کسی کے دکھ پر سکھ ہونا آنگے دیکھتے ہیں اگلا چکنا موہ پیٹ کھالی چکنا موہ پیٹ کھالی ٹک تو دیکھنے میں اچھا بھلا دیتر سے کیسا دکھی چکنا موہ اب موہ تو چکنا ہے ٹک یعنی دیکھنے میں تو ٹھیک ہے لیکن پیٹ کھالی یعنی اندر سے دیکھا رہے تو وہی دیکھنے میں اچھا بھلا بھیتر سے کیسا دکھی ہے جا کے پیر نہ پھٹی بیوائیں سو کیا جانے پیر پر آئیں ٹھیک ہم نے بتایا نہیں گرامیلانچل یا کئی جگہ کئی وقتی جو جہنکار ہوتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں ٹھیک ان کا سیدھا ارث ہوتا ہے ان میں ایسا نہیں کہ اب تو بتا رہے تھا جو لوکوکتی ہوں گی لوکوں میں یعنی سنسار میں جو پرچلن میں رہتی ہیں انہیں لوکوکتی کہتے ہیں تو کسی کے دکھ کو بھکت بھوگی سمجھ سکتا یعنی جا کے پر پھٹی بیوائیں سو کیا جانے پیر پر آئیں ایک پرکار سے دکھ یا کشت ایک پرکار سے وہی ہے باندھ کیا جانے پرسو کی پیڑا یعنی جو سنطان جن کے ہوگا وہی جان پاتے ہیں اور جن کے سنطان نہیں وہ کیا اگلا ہے جس کے تن لگے وہی تن جانے تو جس کو کشت ہوتا ہے وہی اس کا انبہو کرتا ہے دیکھیں سارے جو ساری لوکوکتیاں ہیں کشت یا دکھ سے سمبند آنگے دیکھتے ہیں پھر کر آئیں دیکھیں دیکھیں دیکھ نہیں رہا لیکن پھر بھی جیب بھی جلی اور سواد بھی نہ آیا تو مطلب کشت سیکر بھی اس کو سکھ نہ ملا مالیہ اگر جیب جل جاتی تو سواد تو ملتا لیکن جیب بھی جل گئی اور سواد بھی نہ ملا تو کشت سیکر بھی اس کو آنند نہیں ملا یعنی سکھ نہیں ملا یہ جو لوکوکتیاں تھیں ہم نے پڑی کس سے سمبندیت دکھ یا کشت سے کیا جیسے بانج نہ جانے پرسو کی بیڑا آنک ایک نہیں کلیج تک تک کسی کا گھر جلے کوئی تا پہ چکنا مو پیٹ کھالی تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کا ارخ چھپا ہے کشت سے یا دکھ سے اب دیکھتے دیکھتے ہیں کس سے سمبندیت ہے لاب سے دیکھتے ہیں آم کے آم گٹھلیوں کے دام آم کے آم اور گٹھلیوں کے بھی دام یعنی آم کے تو آم بچے اور گٹھلیوں کے بھی دام یعنی دو ہرہ لاب آم کسی کا لاب کسی اور کو ٹھیک پریسرم کسی اور کا اور لاب کسی ارے وہی تھا کونسا لڑے سپاہی نام سردار کے آنگے جھوٹا کھائے میٹھے کے لالچ یعنی جھوٹا جھوٹا کھائے اور میٹھے کے لالچ تو لاب کے لالچ میں نیچ کام کرنا ٹھیک جھوٹا کھا رہا ہے اور میٹھے کے لالچ میں تو اس کا مطلب ہے لاب کے لالچ میں نیچ کام کرنا اگلا دیکھتے ہیں جو گھڑ کھائے سو کان چھدائے جو گھڑ کھائے سو کان چھدائے تو لاب لینے کے لیے کشت سہنا ہی پڑتا ہے لاب لینے کے لیے کشت سہنا ہی پڑتا ہے یعنی گھڑ کھاؤگے تو کان تو چھدائے نہیں پڑے گا یا کان چھداؤگے تو گھڑ کھاؤگے تو بھائی لاب لے رہے ہو تو تھوڑا تو لگے گا یہ کشت تو یعنی سینا ہی پڑے گا ٹھیک اب آتے ہیں کس سے سمبندد اب ہیں ہماری لوکوکتیاں تو یہ ابھی جو پڑھی یہ لاب سے سمبندد تھی اب دیکھتے ہیں مورک یا مورکتا یا اجیانتا سے سمبندد ٹھیک دیکھتے ہیں مورک یا مورکتا یا اجیانتا سے سمبندد لوکوکتیاں دیکھتے ہیں یعنی ان میں کچھ نہ کچھ مرک تاپا دیکھنے کو ملے گا اندھی پیسے کتہ کھائے تو اب دیکھئے اندھی پیسے کتہ تو کھائے گئے تو مرک کی کمائی دوسرے ہی کھاتے ہیں اندھوں میں کانا راجہ بدھیمان مانے جاتے ہیں یعنی سب اندھے تھے تو اس میں اگر ایک آنکھ کا کوئی مل گیا کانا تو اسے ہی تو وہی اجیانیوں مرکوں میں الپدم بھی بدھیمان مانے جاتے ہیں یعنی یہاں سے یہ لوگ اکتی تھی اندھوں میں کانا راجہ اندھوں میں کانا یہ اتنی لوگ اکتی تھی اور اس کارت تھا انویائیوں یا مرکوں میں جس کو تھوڑا بہت بھی گیان ہوگا لوگ بھاگ اسے تو بدھیمان مانے گی اب جسے مان لیا کی سوریس کے گاؤں میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا بلکل اور سوریس وہاں میٹرک پاس یعنی دس پاس تھا تو اس کو بہت حسیار کیا بہت حسیار سمجھے تو جب کوئی ہے نہیں تو اسی کو مان لوں مان لیا اندھوں میں کانا راجہ آنگے آنکھ کا اندھا گانٹ کا پورا آنکھ کا تو اندھا ہے لیکن گانٹ کا پورا آنکھ کا اندھا کا مطلب مورک اور گانٹ کا پورا کا مطلب دھنوان تو آنکھ کا تو اندھا ہے لیکن گانٹ کا پورا یعنی مورک ہے لیکن دھنوان ہے آنگے دیکھتے ہیں بندر کیا جانے ادھرک کا سوات بہت گرامیڑانچل میں ادھکتر بولا ہی جاتا ہے ٹھیک تو بتائیں لوکوکتیوں کا پرچلن آج بھی ہے لیکن محاورے سامان لوگ تھوڑا کم لیکن لوکوکتیاں گرامیڑانچل اور لوگ باغوں کی چلن میں آ جاتا ہے ٹھیک اسے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی تو سمجھ جاتے ہیں کہ یعنی کب لگ بچوگے بھائی صاحب ٹھیک آنگے دیکھتے ہیں تو بندر کیا جانے ادھرک کا سوات مطلب جو مورک اجیانی ہوتے ہیں وہ اچھی وستوں کی بھی قدر نہیں کرتا ہے جو مورک اجیانی ہوتے ہیں وہ اچھی وستوں کی بھی قدر نہیں کرتا ہے آنگے نیم حکیم خطرے میں جان ٹھیک تو یعنی اجیانی کی رائے بہت خطرناک جو نیم حکیم ہے ٹھیک خطرے میں جانو یعنی اس کو تھوڑا حکیم صاحب ان کو تھوڑا اجیان ہے تو سمجھو ان کے پاس انبھو نہیں ہے تو ان کی رائے تمہیں خطرہ دے سکتے خطرناک ہو ٹھیک تو یہ ہمارے محابرے سممندت تھے مورکتہ یا اجیانتہ سے اب بات کریں گے ہم کن محابروں کی تو اب بات کریں گے انمیل پربندی یا انمیل وستو میں اگر انمیل مطلب نہ سمجھ پا رہے ہوں تو ان کا مطلب بپریت ایک دوسرے کے اپوزٹ وستووں سے کار ہوگا وہ لوکوکتیاں ہوگی ٹھیک دیکھتے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر تو انمیل یوگ بھائی آدھا تیتر ہے آدھا بٹیر ہے تو کوئی میل ہوگا بلکل نہیں میل ہوگا ٹھیک اور یہ ہم نے بتایا لوکوکتیاں ایک پرکار سے کہاوت اور لگ بگ یہ گا کے بھی کئی جا سکتی ہیں ٹھیک آنگے دیکھتے ہیں اگلا ہے ارہر کی تٹی گجراتی تالہ تو اب دیکھئے یہ بلکل کہیں دور دور سے سمبند نہیں تو انمیل پربند کیسا انمیل پربند ہے یاد رکھنا اس کو آنگے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھانو مطینے کنبہ جوڑا ٹھیک کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھانو مطینے کنبہ جوڑا تو انمیل وستووں کا سنگرہ کیا جن کا کوئی کہیں کی اینٹ اور کہیں کا کنبہ بتا کے جوڑ رہے تو انمیل وستووں کا انہوں نے جوڑا اُلٹے بانس بریلی کے اُلٹے بانس بریلی کے یعنی بپرید کا اُلٹا مطلب وہی سے بھی بپرید ہوتا ہے تو بپرید کھا پھر اُوٹ کے گلے میں بلی اُوٹ کے گلے میں بلی اب اُوٹ کے گلے میں بلی کہاں سے آ جائے گی اس کا مطلب یہ بھی بپرید بستووں کا میل ہے آنگے ہسوے کے بیاب میں خرپے کا گی ہسوے کے بیاب میں خرپے کا گی خرپے کا اب دیکھو ہسوے یعنی کٹنے والا ہسیا کھرپا ایک پرکار سے چھیلا جاتا اس سے ٹھیک تو اب یہ دیکھیں یہ کٹنے والا یہ چھیلنے والا کچھ الگ انتر نہیں ہے ٹھیک تو وہی ہے بے موقع کی بات یا انمیل کا تو یہ سارے محابرے انمیل تھے یعنی اس کا کوئی دوسرے سے میل نہیں ہوتا ٹھیک تو اس طریقے سے ہم نے یہ محابرے پڑھے اور سب سے خاص بات سوری لوکوکتیاں پڑھیں سب سے خاص بات ان لوکوکتیوں کی کیا ہے کی ایک ہی ادیس والی لوکوکتیاں ایک ہی جگہ پوری پٹ کر دی گئی یعنی زکتی گئی تو اس سے آپ کو اتنا تو اندازہ ہوئی جائے گا کی اس لوکوکتی کا سمبند اس طریقے سے تو اگر آپ ایک بار اور اس کو اچھے سے دیکھ لیں گے تو آپ کو اچھے سے پتا چل جائے گا اور ہم نے بتایا تھا لوکوکتیاں لوک میں اکتیاں یعنی جو لوک میں پرچلن میں اکتیاں ہوتی ہیں انہیں ہی لوکوکتیاں کہتے ہیں اور ان کا سوطنتر اپنا ارث ہوتا ہے دھیان لکھنا ایک جبکہ محابروں کا سوطنت نہیں ہوتا تو اس طریقے سے اگر آپ ان کو ایک بار اور دیکھیں گے یا اچھے سے پڑھیں گے تو آپ کو یہ سارے اچھے سے پتا چل جائیں گے اور یہ تو پتا ہی چل جائے گا کہ کس ایریا سے یہ لوکوکتی ریلیٹڈ ہے تو اس طریقے سے آپ ان کو پڑھنا اور پڑھتے رہیے آنگیں بڑھتے رہیے جائے ہن جائے بھارت